اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسی سبجی شیئر کر رہی ہوں دال کی جو بہت ہی مزہدار بنتی بہت ہی دیسٹی بنتی ہے کچھ لوگ دال کی سبجی بولتے ہیں کچھ لوگ رکوچھا بھی بولتے ہیں ہمارے یہاں پر رکوچھا بھی بولا جاتا ہے اور دال کی سبجی بھی بولتے ہیں اور یہ آپ کسی بھی فسٹیول میں بنا کے کھا سکتے ہو یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آجاتا ہے اس کو بھی بنا کے حرام سے کھلا سکتے ہو بہت ہی دیسٹی بنتا ہے اور یہ میں نے ماش کی دال کی بنایئے کچھ لوگ ارت کی دال بھی بولتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا دونوں ہی وے میں تو آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو یہ میں نے ماش کی دال لے لیئے جس کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تو آپ کو مہرنگ سے نائٹ تک بھگو کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو شام میں بنانا اور اس کو میں نے بھگو کے اس کا چھلکہ اٹھار کے اس کو میں نے مکسی میں پیس لیا ہے چاہے مکسی میں پیس لوگ آپ جیسے پیس کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دردری بہت ہی مہین بھی نہیں بہت ہی موٹے بھی نہیں پیس لیا ہے ابھی میں نے سالٹ لے لیا ہے یہ میں نے 2 ٹیب سپون نمک لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر لے لیا ہے ان دونوں کی قوانٹیٹی آپ جتنا کھاتے ہو جیسا کھاتے ہو آپ اتنا رکھ سکتے ہو تو ابھی میں نے دال اور نمک مرچ لے لیا ہے اب یہ نمک اور مرچ کو میں دال میں ایٹ کر رہی ہوں پسی وی جو دال ہے تو ان دونوں چیزوں کو میں نے دال میں ایٹ کر لیا ہے اور ان سب کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ جب تک کہ دال میں مرچ اور نمک اچھے سے مکس ہو جائے تو میں نے اچھے سے ہمیں اس کو مکس کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے دیکھیں مکس کر لی رہی ہوں تو یہ میں نے دال کے ساتھ نمک مرچ کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو چلئے اب ان کو فرائے کرنے کی تیاری کرتے ہیں ابھی میں نے کڈائی کو گیس پہ چڑھا لیا ہے اب میں نے اس میں آئیل ایٹ کر لیا ہے مجھے جیسا کہ فرائے کرنا ہے تو اس لر principle میں نے آئیل کو تھوڑا زیادہ ڈالایا ہے باقی کا میں جو یوز کرنے میں آئے گا لے لوں گے آگے تو میں نے آئل کو گرن مہونے پر رکھ دیا ہے تو ابھی میں ہم رکوچے کو بنا لیتے ہیں تو میں نے پانی لے لیا ہے اور یہ میں نے جس میں ابھی نمک مرشی دال میں ملایا ہے وہ دال لے لیے تو ہاتھ میں میں پانی لگا رہی ہوں پانی کو ہاتھ پر اچھے سے لگا لینا میں آپ کو ایک بنا کے دکھا دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اس کیسے بنا رہی ہوں باقی کے میں اسی طریقے سے بنا لوں گی تو میں نے ہاتھ پر اچھے سے پانی کو لگا لیا ہے اور اچھے سے دال پر ہی پانی کو لگا لینا ہے کیونکہ یہ ہاتھ پر بہت زیادہ جھپکتا ہے تو لگا تا جس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے لگاتے رہنا ہے اور میں تو اس کو اسی شیپ میں بناتی ہوں باقی آپ جیسے بھی شیپ میں بنا لو باٹ اس شیپ میں بنانے میں زیادہ ہی ہے میں بھی ایزی رہتے ہیں اور فرائے کرنے میں بھی ایسی کیونکہ ان کو ہم کو بنا کے رکھنا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ ایک بنا رہے ہو تو اس کو ڈائریکٹ لی آپ بنا کے فرائے کر لینا ہے تو میں نے آپ کو ایک بنا کے دکھا دیا ہے تو اسی طریقے میں سارے بنا لوں گے اور ان کو آئل میں آئل بھی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس میں میں فرائے کر لے رہی ہوں ان کو گولڈن باؤنوں میں تک اچھے سے فرائے کر لینا ہے ان کو لگتار پلٹتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے کہ یہ ایک طرف سے جلنا جائے تو اس لئے لگتار ان کو چاروں طرف سے اچھے گولڈن باؤنوں میں تک فرائے کر لینا ہے اور ہاں اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے اگر ابل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بولیے کہ تاکہ کبھی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو پتہ چل جائے نوٹیفیکیشن مل جائے تو دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے گولڈن باؤن ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی اور اسی طریقے سے میں سارے رکوچو کو فرائے کر لینا ہے تو ابھی چلیے گریوی کے لیے مسالہ آپ کو بتا دیتی ہیں تو سب سے پہلے میں نے میتھی لے لیے میں نے 1 ٹی سپون میتھی لے لیے 1 ٹی سپون میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر لے لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے نمک لے لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے لال مرچ پاؤڈر لے لیا ہے لال مرچ اور نمک کی کونٹریٹی اب اپنے کارڈنگ ایڈ کر لینا 1 ٹی سپون میں نے حلدی پاؤڈر لے لیا ہے 2 ٹی سپون میں نے دھنیا پاؤڈر لے لیا ہے اور 3 ٹی سپون میں نے ادھرک لسن پیاج کا پیس لے لیا ہے ابھی دیکھیں رکوچوں کو میں نے سارے فرائے کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں تو اب اگر آپ اچھے سے فرائے کریں گے تو اچھے سے سوفٹ بنیں گے اگر آپ صحیح سے فرائے نہیں کریں گے تو آپ اچھے سے نہیں فرائے ہوں گے تو سوفٹ نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں میں نے ان کو اس طریقے سے سارے رکوچوں کو کٹ کر لے رہی ہوں اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا سیم اسی طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت ہی اچھے بنیں گے تو سارے رکوچوں کو میں نے اسی طریقے سے پیسز میں چھوٹے چھوٹے کٹ کر لے لیوں اس طریقے سے کافی ایزی رہتا بنانے میں اگر آپ کوئی بھی شیپ میں بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے سارے رکوچوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کٹ کر لیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آگے کی پروسیسنگ تو میں نے تھوڑا سا آئل جس میں فرائی کیا تھا اسی میں میں نے اسے آئل کم کر دیا ہے میں نے تھوڑا سا آئل کو گرم ہونے دیا ہے اب آئل اچھے سا گرم ہو چکا ہے میں اس میں میتھی ایٹ کر رہی ہوں اور میتھی کو میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی زیادہ نہیں فرائی کر رہی ہوں بس تھوڑا ہی فرائی کر رہی ہوں جب تک تھوڑا سا گولڈن براؤن نہیں ہو رہی ہو اب اس میں میں نے ادھرک لیسون پیاج کا پیسٹ ایٹ کر لیا ہے ساتھ میں میں اس میں پانی ضرور ایٹ کرتی ہوں دھنیا پاورڈر ابz سے مکس کریں counselor، میں میں نے پانی ET کے لے ہیں میں نے آپ کو دو سے ڈیڑھ گلاس پانی کو پانی مت viewer یہ ہے س Englہ کاری جب آپ پانی کے لیے ہیں فراب تاہرہ دست کرتے ہیں آپ نے مٹاً پر اور پانی کے لیے ہیں پانی اٹھ کر لیا ہے اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دینا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو پکنے میں کیونکہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہماری سبجی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے تو یہ دیکھئے اچھے سے گل بھی چکے ہیں بہت کائدے سے اس میں پانی اور اور گریوی اچھے سے لگ چکی ہے تو ابھی میں اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر رہی ہوں ہرہ دھنیا اپشنل ہے میں نے ایڈ کر لیا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے بینہ ہرہ دھنیا کے بھی بہت ہی مزدار لگتے ہیں تو دال کی سبجی جس کو رکوچھا بولتے ہیں وہ ہمارا ریڈی ہو چکے کھانے کے لیے آپ اس کو کسی اوکیشن میں بھی بنا سکتے ہیں کسی فیسٹیول میں بھی بنا سکتے ہو اور اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو ان کو بھی بنا کی کھلا سکتے ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ ضرور کی آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی آپ میری اس ریسیپی کو ضرور سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیجئے گا تو ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ